اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ریل ٹیک پاک ریل ٹیک میں آنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو پاک ریل ٹیک 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 پا پاکستان ریلوے نے ایکانوی کلاس کی کوچیں بھی چائنہ سے منگوائی ہیں اور یہ کوچیں بہت کمفرٹیبل ہیں اور ان کی برس جو ہیں وہ پڑی کشادہ اور آرام دے ہیں ایکانوی کلاس کے اندر چھے پرسن کا کیبن ہوتا ہے اور ہر کیبن کے اندر جو ہیں وہ چھے برتے ہیں دو آپ کے پاس لور ہوتی ہیں اس کے بعد دو میڈیم اور اس کے بعد دو آپ کے پاس اپر برس جو ہیں وہ موجود ہیں ہر کیبن کے اندر چارجنگ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ لائٹس اور فینس جو ہے وہ آمیلیبل ہیں کیبن کے بالکل سامنے سنگل سویٹس ہیں جو کے الگ بوک ہوتی ہیں اور سویٹس کے اوپر جو ہے وہ سماع رکھنے کی جگہ ہے کیبن کے اندر ایک چھوٹا سے ٹیبل ہے اور اس کے بعد اس کے نیچے بالکل ڈسپن بنی ہوئی ہے ایکانوی گلاس کے کوچ کے دونوں انڈ پر واش روم بنا ہوا ہے اور بڑے کھلے اور ساف سترے واش روم ہیں اب جو نئی چاہنا اسے کوچہ نہیں ہیں ویسے تو کیبن کے اندر ساری برتے ہیں کمفرٹیبل ہیں لیکن سب سے نیچے والی جو برت ہوتی ہے وہ زیادہ آرام دے ہوتی ہے اور اس پر بیٹھنا اور لیٹنا آسان ہے جبکہ جو سنٹر والی برت ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جو سنٹر والی برت ہے وہ بھی بہتر ہے لیکن جو اپر برت ہے وہ صرف ایک آپ کے پاس ینگ پرسن کے لیے بہتر ہوتی ہے وہاں پہ اس کو اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے نہ یہ کوئی ایج پرسن اس کے اوپر آسانی سے چڑھ سکتا ہے نہ لیڈیز اور اس کے لابہ اگر کوئی بندہ موٹا ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتا لیکن اوپر جو برت ہے اس کو اوپر صرف سونی کی فسیلیٹی ہے اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے یہ آپ دیکھیں کہ واش روم ٹائلٹ جو ہیں کوچ کے اینٹ پر دونوں سائیڈوں پر لگے ہوئے ہیں بڑے ساف سترے اور بڑا کشادہ واش روم ہیں ہر کوچ میں فائر ایکسٹنگوشن جو ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ہنگامی صورت میں اگر آپ چھیشہ توڑنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہیمر لگائے ہوئے ہیں گرین لائن کی اکانوی کلاس کے اندر کھانا جا وہ فری ملتا ہے کیونکہ جب آپ اسلامباد سے موو ہوں گے تو آپ کو رات کا کھانا ایک ٹائم کا ملے گا اس کے بعد ایک ٹائم کا ناشتہ ملے گا اسی طرح اگر آپ کراچی سے گرین لائن پر سفر کرتے ہیں تو ایک ٹائم کا آپ کے پاس کھانا ہوگا اور ایک ٹائم کا ناشتہ ملے گا کراچی سے اسلامباد کا اکانوی کلاس کا قرائے جو ہے وہ 4200 روپے ہے جبکہ کراچی سے لاہور کا جو ایکانوی کلاس کا قرائے ہے 3850 روپے ہے سی طرح اگر آپ لاہور سے راولپنڈی کا ایکانوی کلاس کا قرائے دیکھیں تو وہ 1550 روپے ہیں جبکہ کراچی سے ہیدرباد ایکانوی کلاس کا 1200 روپے ہے جبکہ کراچی سے روڑی جو ہے وہ ایکانوی کلاس کا 1950 روپے ہے سی طرح کراچی سے باولپور کا جو ایکانوی کلاس کا ہے وہ 29 روپے ہے جبکہ کراچی سے خانوال کا اکانوی کلاس کا اکتیسو روپے قرائے ہے ہیدر آباد سے اسلامباد کا قرائے اکانوی کلاس کا انتالیسو روپے ہے ہیدر آباد سے لاہور کا قرائے پینتیسو پچاس روپے ہے روڑی سے اسلامباد کا قرائے پینتیسو پچاس روپے ہے روڑی سے لاہور کا قرائے اٹھائیسو روپے ہے بھاول پور سے اسلامباد کا قرائے ستائیسو روپے ہے کراچی سے روانہ ہونے والی گرین لائن فائیو اپ رات کو دس بجے روانہ ہوتی ہے اور اس کا نیکس ڈے لاہور پہنچنے کا جو ٹائم ہے وہ دن کو دو بج کر پندرہ منٹ پہ ہے دو بج کر پچاس منٹ پہ یہ یہاں سے لاہور سے روانہ ہوتی ہے اسلامباد پہنچنے کا اس کا ٹائم جو ہے رات کو آٹھ بج کر پندرہ منٹ پہ ہے یہ اپنا سفر تقریباً بائیس گھنٹے اور پندرہ منٹ میں مکمل کرتی ہے اس طرح مارگلہ اسلامباد سے روانہ ہونے والی گرین لائن شام کو تین بجے روانہ ہوتی ہے اس کے بعد تین بج کر بیس منٹ پہ روالپنڈی پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ چکلالہ میں دو منٹ کا سٹاب کرتی ہے لاہور اس کا پہنچنے کا ٹائم رات آٹھ بجے ہے اور آٹھ بج کر پینتیس منٹ گئی لاہور سے روانہ ہوتی ہے کراچی اس کا پہنچنے کا ٹائم نیکس ڈے جو ہے دو بج کر بیس منٹ پہ کراچی کینٹ یہ پہنچ جاتی ہے